موسیقی اسلام علیکم آدھا میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے قویر نامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر دلی شراب گھوٹالا معاملے میں مل سی قویتہ کی بڑھ ہی مشکلیں عدالت نے قویتہ کو 9 اپریل تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ٹلنگانہ میں کانگریس پارٹی جیتنے جا رہی چودہ لوگ سبا سیٹوں میں چیوڑڑا سیٹ بھی ہوگی شامل چیوڑڑا حلقے پاریمانی لیڈرز کے اجلاس سے سی ایم ریون ترڈی کا خطاب خیرت آباد میں آئندہ تین چار ماہ میں ہونے والا ہے زمنی الیکشن خیرت آباد کے ووٹرز رہیں تیار بی آریس ورکنگ صدر کٹی آر کا بیان بی آریس ورکنگ پرسیڈنڈ کے ایٹی آر نے ملک کے موجودہ حالات پر کی بات کہا بی جے پی کی طرف سے آج ہندوستان خطرے میں ہے اور جہموریت خطرے میں ہے لوگ سبہ انتخابی ذابطہ نافرز ہونے کی وجہ سے حکومت حسانوں کو معافظہ دینے کے خابل نہیں تلنگانہ کے وزیر جوپلی کرشنا راو کا بیان بولے بی آریس اس مددے کو سیاسی فائدے کے لیے کر رہی ہے استعمال اور اوپ خبروں کی تفصیل دلی شراب گھوٹالے کے مبینہ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں دلی کی عدالت نے آج منگل کو بی آریس ایمیل سی کے قویتہ کو نو اپریل تک عدالتی تحویل میں پھیج دیا ہے آج قویتہ کی تین دن کی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحویل کے ختم ہونے کے سیمن میں توسیق کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تھا واضح ہو کہ ایڈی کے حکام نے ایمیل سی قویتہ کو پندرہ مارچ کے روز ہیدراباد میں ان کے گھر کی تلاشی کے بعد گرفتار کرتے ہوئے دلی منتقل کیا تھا عدالت لے جاتے وقت آج قویتہ نے تنخید کرتے ہوئے کہا کہ یہ منی لانٹرنگ کیس نہیں سیاسی لانٹرنگ کیس ہے اس کا ایک ملزم پہلے بی جے پی میں شامل ہو چکا ہے دوسرا بی جے پی سے ٹکٹ مل چکا ہے تیسرا ملزم الیکٹوریل بانڈ کی شکل میں بی جے پی کو پچاس کروڑ روپے دیا ہے قویتہ نے واضح کیا کہ انہیں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس معاملے سے وہ صاف نکل آئیں گی تلنگانہ میں کانگریس پارٹی جیتنے جا رہی چودہ لوگ سبا سیٹوں میں چیوڑڑا سیٹ بھی شامل ہوگی یہ بات سی ایم ریون تریڈی نے آج چیوڑڑا حلق پارلیمانی لیڈرز کے اچلاس میں کہی ریون تریڈی نے کہا کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ مرکز میں بھی کانگریس کی حکومت حاصل کرنے میں تعاون کرتے ہوئے سونیا گاندی کے خرص اتارنے میں ہم اپنا اہم رول ادا کرنا چاہتے ہیں ریون تریڈی نے کہا کہ تمام پہلوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہی رنجیت ریڈی کی امیدواری کو حکمی شکل دی گئی ہے ہم سب کا مقصد کانگریس کو مضبوط کرنے کا ہونا چاہیے لوگ سبا انتخابات کے لیے بیارس نے کمر کسلی ہے پارٹی سرورہ کیسی آر نے اس مہینے کی تیس تاریخ تک لوگ سبا حلقوں میں سیگمنٹ وائز کوارڈینیشن میٹنگز منقض کرنے کی ہدایت دی ہے کوارڈینیشن میٹنگوں کے مکمل ہونے پر کیسی آر نے ایم پی امیدواروں کو فیلڈ لیول کیمپین پر تبجھو مرکوز کرنے کی ہدایت دی بتایا گیا ہے کہ بیارس سرورہ کیسی آر ہر لوگ سبا حلقے میں کم از کم دو یا تین عوامی اجلاس منقض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مرکزی وزیر وطہ لنگانہ بیجی پی صدر کشن ریڈی نے سکندرواد پہلیمانی حلقے کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر آج جوبلی ہلز اسیمبلی حلقے کے وینکٹ گری کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے مخامی پوچمہ مندر میں پوجا کی پھر بستی میں مخامی لوگوں کے ساتھ پیدل دورہ کیا بعد اعظہ آتریہ کے ٹین اپارٹمنٹ کے رہائشوں سے ملاقات کی خیرتباد میں آئندہ تین چار ماہ میں زمنی الیکشن ہونے والا ہے خیرتباد کے ووٹس اس کے لیے تیار رہے ہیں یہ بات بی آر ایس ورکنگ پرسیڈنٹ کے ٹی آر نے آج منگل کو تلنگانہ بھون میں منقضہ سکندرواد پالیمانی حلقے کے اجلاس میں کہی انہوں نے پارٹی تبدیل کرنے پر دانم ناکندر کو نشانہ بنایا اور کہا کہ اسیمبلی سپیکر کو چاہیے کہ وہ دانم ناکندر کو نا اہل خرار دیں اگر سپیکر سیاسی دواف کی وجہ سے اعلان نہیں کر سکتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے لیکن ہم دانم ناکندر کو نہیں چھوڑیں گے سپیکر گار Acho سکندر آباد پارلیمانی حلقے کے بی آر اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی ورکنگ صدر کے ایٹی آر نے کہا کہ جب تک ملسی قویتہ کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی کانگریس کہہ رہی تھی کہ بی آر اس اور بی جے پی ایک ہیں اور آج جب بی جے پی والے اپوزیشن لیڈروں کو غیر خانونے طور پر گرفتار کر رہے ہیں تو دیکھنا ہے کہ کانگریس پارٹی اب کیا کہتی ہے بی آر اس ورکنگ صدر کے ایٹی آر نے سی ام ریون تریڈی پر رجام لگایا کہ انہوں نے بیلڈروں کو دھم کی تھی اور دلی پالیوانی انتقابات کے لیے ڈھائی ہزار کروڑ روپے وصول کیے کیٹی آر نے مزید کہا کہ وہ فون ٹیپنگ اور بھیڑوں کی تقسیم سکیم کو گھوٹا لے کے طور پر موضوع بنا کر پروپاگنڈا کر رہے ہیں تاکہ بیلڈروں کو دھم کی دے کر رخم وصول کرنے کی بات باہر نہ آ جائیں کیٹی آر نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ ریون تریڈی تم سے کوئی نہیں ڈرتا تم کچھ نہیں کر سکتے کیٹی آر نے فون ٹیپنگ معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ غلط کام کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیٹی آر نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ ریون تریڈی تم سے کوئی نہیں کرتے ہوئے کہا موسیقی 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 بی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ کے ایٹی آر نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ جب ملک کا صدر ایک مسلمان اور وزیراعظم ایک سکھ تھا تب ہندوستان خطرے میں نہیں تھا اور ہندو بھی محفوظ تھا لیکن آج جب ملک کا صدر وزیراعظم اور چیف منسٹر سب ہندو ہیں تب بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان خطرے میں ہیں ہندو خطرے میں ہیں کیٹی آر نے کہا کہ کوئی ہندو خطرے میں نہیں ہے اصل میں بی جے پی کی طرف سے آج ہندوستان خطرے میں ہیں اور جمہوریت خطرے میں ہیں میں نے کہا تھا اسمبلی الیکشن کے درمیان آپ کو یاد دلا رہا ہوں میں نے کہا تھا آپ سے دبانے کی دمکانے کی بہت سارے کوششیں چل رہی ہیں ہمیں ڈھرانے کی کوششیں بھی کافی چل رہی ہیں چپینا آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا ماحول ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ایک زمانہ تھا ہمارے ہندوستان میں ایک مسلمان راشترپتی تھا پریزیڈنٹ اف ہنڈیا ایک سکھ پردان منتری تھا تب ہندوستان خطرے میں نہیں تھا ہندو محفوظ تھا پر آج آپ دیکھئے ایک ہندو پردان منتری ہے ہندو راشترپتی ہے ہندو چیف منسٹر ہے اب لوگ کہتے ہیں بی جے پی والے کی ہندوستان خطرے میں ہے ہندو خطرے میں ہے بھائیوں ہندو خطرے میں نہیں ہیں آج اگر سچ بولوں تو ہندوستان خطرے میں ہے اور بی جے پی کی وجہ سے آج ہندوستان خطرے میں ہے ہندوستان میں زموریت خطرے میں ہے یہ رو دیشم لو پراجاس سوامی میں پرمادن لو پڑھ دی ہی دی واسطہ وم ED لوں CBI لوں IT لوں اٹھلاں ٹی سمسطلன் அடம் بیٹھکونی شکہண்டி راجکی ایم جے دமே ایک اعلواتுக BJP بیٹھکونند تAPPகுண்டா وாலகு بود்தி جப்பால் அண்டே سکிந்தரபாத پارலமென்ட் لوں رے پிக்கட கிஷன்ரெடிகாரின் ایک سٹ்டிங் கேந்தர மந்தریன் நரேந்தர மோடிகாரிக்கி خبرنامے میں فلاح لیں گے ایک بریک ملاخات ہوگی اس چھوڑ سے بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب تلنگانے کے مزید جوپلے کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ لوگ سوائے انتخابی ذابطہ نافس ہونے کی وجہ سے ریاستی حکومت فصلوں کو پہنچے نقصان کیلئے کسانوں کو معافظہ دینے کے خابل نہیں ہے تاہم بی آر ایس پارٹی اسے سیاسی فائدے کیلئے اسٹیمال کر رہی ہے اسٹیمال کررہ چوتی سیاسیikt نہیں Af dev مینے کیلئے بیاری سینئر لیڈر داسو جو شرون نے سکندر باد پارلیمانی حلقے کے بیاری سی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے دانم ناگندر کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ اگر KCR نے دانم ناگندر کو اپنا بیٹا سمجھا تو دانم ناگندر نے انہیں بھروسہ دلاتے ہوئے KCR کو دھوکا دے دیا اور دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے سنگا ریڈی میں منخدہ بیاریس پارٹی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے двух Animation ریونت quienes نے انہوں نے کہا کہ ریون تھرڈی نے اپنی سو دنوں کی حکمرانی میں کسانوں سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا ایسے میں اب اگر کانگریس پارٹی کو ووٹ دیں گے تو ریون تھرڈی اپنی یقین دہانیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے ایسے میں اب اگر کانگریس پارٹی کو وعدہ پورا نہیں کیا ایسے میں اب اگر کانگریس پارٹی کو وعدہ پورا نہیں کیا ایسے میں اب اگر کانگریس پارٹی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ایم پی کے طور پر جیتنے کے بعد وہ اپنی رخم سے ایک سو کروڑ روپے سے ایک پی وی آر ٹرسٹ خائم کریں گے اور تمام غریب طلبہ کو مفت قعلیم فرام کریں گے ایسے میں اب اگر کانگریس پارٹی کو وعدہ پورا نہیں کیا نا آلوچنا نا پیر میند PBR Trust پی بینک ٹرام ریٹی PBR Trust پی ذا ودیارتیلو کاری کرتیلو منا بی آریس کاری کرتیلو پی ذا کاری کرتیلو پی ذا کاری کرتیلو APOFOFI PBR Trust PBR Trust PBR Trust ٹرسٹ پیدا ویدھی آرثل چدولو فیز لکورکے ای 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 ا لکھنے والے میڈیا کے خلاف حتک عزت کا مختمہ تائر کریں گے ایتنا ڈی چلڑا وارتلو دائی چیزی جنرلیشت گوڑا رایو دنی نینو ویژناپتی ایس تا ہونا نینو دینی نینو تیو رنگا کنڈیس تا ہونا نینو ایتنا ڈی وارتلو راشن جنرللیشت اندر میدہ کچھی تاں گا لیگل ایکشن دیس کھونٹا لیگل نوٹیس ومتا پروناشت ڈابا گوڑے ایس تاں جب پی تیلی ایس تا ہونا نینو ہیڈربال ساؤزون کمیشنرز تاس فورس ٹیم نے کچھی گوڑا اور آدی باطلا پولیس کے ساتھ حمل کر ایک بین ریاستی گینگ کے نو افراد کو حراست میں لے لیا جو موبائل فون ٹاور کے آلات خاص کر ریموٹ ریڈیو یونٹس ریڈیو ریموٹ ہیٹس بیس بینڈ یونٹس وہ دیگر ویرز کی چوری میں ملفز ہیں اس سلسلے میں ضبط کی گئے ایشیا کی جملہ مالیت ساٹھ لاکھ روپے بتائی گئی ہے ڈی سی پی ٹاس فورس رشمی پیرومل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیس کی تفصیلات سے واقف کروایا آج ہمارا ساؤچون ٹاس فورس ٹیم نے ایک نائن اکیوز کو پگڑا ہے جس کے بوٹل بارہ کیس ہے یہ جس کے موبائل ٹاور جو سیل فون ٹاور ہوتا ہے ایٹیل جیو ان دو کمپنیز کے لگارے ہم نے پگڑا ہے سو یہ موبائل ٹاور اس طرح کا موبائل ٹاور ایک ٹاور میں ٹاور جو جو ان کے عامل تصوال ٹاور وا uniuty ایک ٹاور بارہ ہی چورا ہے بسیقی اس تیمو کیا ہے کہ اس ایکوپمنٹ کو انسٹال کرتے ہیں ٹاور ڈگرز کہتے ہیں ہم کو سو سپیسی بک لوگ ہی کر سکتے ہیں یہ نورمال ورکر سے نہیں ہوتا ہے کچھ سپیشل ٹیکنکل ایکسپرٹیز چاہیے اس ٹاور پر چڑھنا پر اس کو لگانا سو سپیشل ٹاور ڈگرز جو ہیں میلی دو اس کیس میں جو ہم نے پکڑا ہے ایٹن والے کیس میں بانووات ناغر راجو اور ملوت ناگیش یہ دو لوگ پہلے کمپنی ان کو ہائر کرتی ہے فر انسٹاللن یہ سارا ایکوپمنٹ یہ لوگ جب انسٹال کر دیتے ہیں اس کے کچھ دن بعد جا کے یہی لوگ پھر سے ٹاور چڑھ کے اس ایکوپمنٹ کو انسٹال کر کے محاصل لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر مارکٹ میں ریسیورز ہم نے پانچ چکھلو شیوہ دلشاد مالک چاند مالک شہریان مالک سوہل مالک ان پانچ لوگوں کو ابھی جو ہم نے اس کیس میں پکڑا ہے ایسے ریسیورز کو دے دیتے ہیں ریسیورز اس کو پھر آگے جو ہمیں پڑا چلا ہے ڈلی میں بیج دیتے ہیں 1.5 سے 3 لاکھ تک ویلیو میں مارکٹ میں بیج دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ اس کو باہر دیش کے باہر بیج دیتے ہیں یہ سیم ایکوپمنٹ جہاں جہاں ایٹل کا ٹاور لگتا ہے یہ وہاں use ہو سکتا ہے دیش میں اگر لگائیں گے تو ڈیٹیکٹ ہونے کا possibility high ہے دیش کے باہر بھیج دیں گے تو ککڑ نہیں پائیں گے تو اس لئے اس لئے لوگ ان کو یہ سارا ایکوپمنٹ دیش کے باہر بھیج دیتے ہیں ٹوٹل ہم نے اس میں دس کیس ایٹل کے کیے ہیں کانچی گوڑا پولیس ٹیشن، خیرت آباد، ایسار آگر، مدورا نگر، میرپیٹ، بنستری پورم، ناگول، حیات نگر، بالا نگر، اور شمشاوڑ ان دس پولیس ٹیشنز میں اپائیس ہوئے ہیں یہ سیم ایکوپمنٹ کے ایٹل کے اور جیو کمپنی کے جو ہیں وہ دو ہیں آدی باتلا میں اور سنگا ریڈی، بھانوڑ میں ہوئے ہیں سو بھانوڑ والے یہ جیو نیٹور والے کیس مارکیوز ویروڑ چیتھنیا اور روی ناہر، یہ دونوں بھی ٹاور رگرز ہیں جو جیو کمپنی نے پہلے ہائٹ کیے تھے وہ اوپر لگانے کے بعد پھر کس دن بعد ہونے یہ سیمیلر ایم او سے اس کو لیا ہے تو ٹوٹل اس کا ایکوپمنٹ ویلیو آلانگ ویس کاپر وائرس اور ملا کے سمیٹی لاکس کے اوپر ہائیدربال سوزون کمیشنر ستاسفورس ٹیم نے ڈرگ کنٹرول حکام کے ساتھ مل کر آصف نگر میں واقع ہے پلس فٹنس جیم سے جلدی مسل گروہ کے لیے استعمال ہونے والی سٹیروائٹ میڈیسن ضبط کر لی پولیس نے تین ملزمین پلس فٹنس جیم کے اونر رتیش سنگھ اور ریسپشنسٹ کے علاوہ ٹرینر جعفر اور راہل سنگھ کو گرفتار کیا ہے جو جیم کرنے آنے والے کسٹمرز کو جلدی باڈی بنانے کے لیے یہ ڈرگ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے سپلائی کر رہے تھے ڈی سی پی ٹاس ہوس رشمی پیرمل نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ اس ڈرگ کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک اور دیگر خطرناک بیماریوں کا خشہ ہے انہوں نے لوگوں اور جیم مالکین کو ایسے ڈرگ کے استعمال کو فوری روکنے کا انتبا دیا انہوں نے بتایا کہ پلس فٹنس جیم اونر اس سے پہلے بھی اس طرح کے معاملے میں ملوش پائے جا چکے ہیں جیم میں جو باڈی بیڈرز یا جو بہت شارٹ ٹائم میں مسل گروہد کرانا چاہتے ہیں اس میں ایڈ کرتا ہے کہ جیم پریانرز اور جیم ہونرز اپنے کسٹومرز کو اس کو دیکھیں کہ یہ لیوز کریں گے تو آپ کا جلدی دیولپ ہو جائے گا باڈی جو وہ برانا چاہتے ہیں تو اس کو یہ دیکھیں ان کو سپلائی کر رہے ہیں مارکٹ میں اس کا ویلیو 350 یا 500 روکے تک آتا ہے مارکٹ میں اس کا ویلیو زیادہ ریٹ پہ 1500 روکے تک کے ریٹ میں ان کو گیج کے بیسکلی ریٹ سے زیادہ ہن کا ہیلتھ کا ایشیو ہے یاگر یہ میڈیسن بینا کسی جوکٹر ایڈوائز کے یا بینا کسی اچھوم ہیلتھ کنڈیشن کے یوز ہو تو اس پرسن کو جو یوز کرنا ہے اس کو سوچر میں ہارٹ اٹیک high blood pressure یا strokes ایسے ہونے کے possibility ہے one of the side effect ہے اس میڈیسن کو یوز کرنے کا without ڈاکٹر ساڈوائز سو یہ ہمیں particularly اس اس کیس میں پلس فٹنس پلس فٹنس کر کے جن کا نام ہے آسف نگر میں اور اس کو اکیوزڈ ریٹیش سنگھ ساید جافر علی اور راہول سنگھ ریٹیش سنگھ جن مونر ہے پلس فٹنس سنگر کے اور اور ساید جافر علی اور راہول سنگھ وہاں پہ ریسرکشنسٹ اور جن پہ کام کر رہے ہیں سو وہاں پہ کسٹومرز کو یہ لوگ یہ اماؤنٹ یہ ڈرگ دے رہے ہیں یوز کرنے کے لئے اس کو یہ ممبائی سے پروکیور کر رہے ہیں پوریر کے تھروں سپلائر سپلائر ان کا وہاں ہے اور اس کو یوز کر کے کسٹومرز کو جہاں سا دے رہے ہیں کہ اس کو کرنے سے ان کا فیٹنس اچھا رہے گا جبکی اچھلی اٹھا ہے اس کو یوز کرنے سے ان کو فیٹنس میں ہلتیشو آئے گا سو ہمارا اپیل ہے پبلک سے بھی اور باقی جن سے بھی اگر اس ٹائب کی چیزیں کر رہے ہیں تو ان کو روگ دینا چاہیے اور جو پبلک ہے اگر وہ یوز کر رہی ہیں تو ان کو بھی روگ دینا چاہیے شورٹ ٹائم میں اس طریقے کے پروڈکٹس یوز کر کے فیٹنس کی طرف جائیں گے تو فیچر میں ہلتیشو جیسے کارڈیا گریک سٹروک اور اس سب ہونے کے بھی کانسپلٹیز ہیں آئیے اب نظر دالتے ہیں کچھ اور خبروں پر حلق اسمبلی خود پرا طلاب چل چلم بلدی ڈیویجن میں واقع ایک فنکشن حال میں منگل کے روز افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے صدر مجلس پارٹی وہ ہیدراباد ایم پی بائیرسٹر اسد ادین اویسی نے شرکت کرتے ہوئے افتار کیا اس موقع پر حلق سنبلی یا خودپرہ کے ملے جعفر حسین میراج کے علاوہ مجلسی خائدین و کارغنان اور مخامی عوام کی قصی تعداد موجود تھی موسیقی حلق سنبلی خرطبات کے کانگریس پارٹی ملے دانم ناگندر کی جانب سے آج بروز منگل بنجارہ فنکشن انحال واقع بنجارہ حلس میں افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں عوام نواندوں کے علاوہ سیاسی سماجی ملی اور معزز شخصیات شرکت کرتے ہوئے افتار کیا مجلس تحفظ ختم نبویت عادل آدل آباد کے زیر احتمام عادل آباد کے عرفہ گارڈن میں تفسیر و سمات قرآن کا دس روزہ پہلا احتمام کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں خواتین شرکت فرما کر سمات قرآن اور تفسیر قرآن سے وقفیت حاصل کی پہلا اشرا کے اختتام کے موقع پر ایک جلسے عام عنوان قرآن کا پیغام انسانیت کے نام مناخد وا بعد جلسہ عرفہ گارڈن میں ماشاء اللہ سے تفسیر قرآن کا احتمام کیا گیا اور اس میں تیرہ روز تک خواتین جڑتی رہی اور خواتین نے کہا کہ الحمدللہ ہمیں اس سے بہت فیدہ ہوا ہے تو ہم شکر گزارے ہیں عرفہ گارڈن کے مالک اور رہبر ذمہ دار انور صاحب کے اسی طرح تمام کارکنان کے ماشاء اللہ سے انہوں نے تفسیر کے لیے اور مجلس تحفید ختم نبوت کے لیے وقت دیا ہے اور مجلس تحفید ختم نبوت آدیل آباد کے تحت تمام ذمہ داروں نے یہاں پر آ کر دیکھ بال کی اور تفسیر قرآن کا جو احتمام کیا گیا ہے اس کے زمنے میں جو بھی خدمت تھی تمام نے کیا ہے اور عرفہ گارن کے مالک انور صاحب نے بھی بہت ہمارا ساتھ دیا ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی عمر میں بردت عطا فرمائے اور انہیں ترقیات سے نواز لائے تقریبا تین سال سے مجلس تخفید ختم نبوت عدل آباد کے جرہ احتمام دہات دہات گھوم کر نوجوانوں سے مل کر عقائد کی درستگی کی فکر کی جا رہی ہے مقاتب کو منظم کیا جا رہا ہے الحمد اللہ ہم اس بات برشکر گزار رہے ہیں کہ معلمین کو تنخواہ کر انتظام ہم کر رہے ہیں تمام ہی سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ مجلس تحفظ اقت نبود کی ہاتھوں کو مضبوط کریں اور خوب ساتھ دیں اور اس سال الحمد اللہ ماہ رمضان میں تیرہ روزہ تفسیر قرآن کا احتمام کیا گیا جس میں اقراف اقناف محلے کے جتنے بھی خواتین یہاں پر جڑی ہیں سب متاثر ہوئے سب دعاؤں سے مالک عرمر حسن صاحب شکر رضا کرتے ہیں اللہ کو خوب جزائی خیر عطا فرما آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر دلی شراب گھوٹالا معاملے میں مل سی قویتہ کی بڑھ ہی مشکلیں عدالت نے قویتہ کو 9 اپریل تک عدالت تحویل میں بھیج دیا ٹلنگانا میں کانگریس پارٹی جیتنے جا رہی چودہ لوگ سبا سیٹوں میں چیوڑلہ سیٹ بھی ہوگی شامل چیوڑلہ حلقے پاریمانی لیڈرز کے اجلاس سے سیم ریون ترڈی کا خطاب خیرتباد میں آئندہ تین چار ماہ میں ہونے والا ہے زمنی الیکشن خیرتباد کے ووٹرز رہیں تیار بی آر ایس ورکنگ صدر کے ٹی آر کا بی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی آر نے ملک کے موجودہ حالات پر کی بات کہا بی جی پی کی طرف سے آج ہندوستان خطرے میں ہے اور جمہوریت خطرے میں ہیں لوگ سبہ انتخابی ذابطہ نافرز ہونے کی وجہ سے حکومت حسانوں کو معافضہ دینے کے خابل نہیں تلنگان کے وزی جوپ علی کرشنا راو کا بیان بولے بی آر ایس اس مددے کو سیاسی فائدے کے لیے کر رہی ہے استعمال